دوستو کیسے ہیں آپ لوگ بہت دنوں کے بعد میں آج ایک نئے ویڈیو لکھا رہا ہوں کیونکہ ریزن یہ تھا کہ میں ایک اس دنوں سے بہت بیزی تھا کلائنٹ کا کام اس نے زیادہ آگئے تھے کہ میں اسی کو سولپ کرنے میں لگا ہوا تھا ایک ویڈیو بنا لیں کیونکہ بہت لوگوں کے ڈیمانڈ تھا کہ میں گروسری کی ایپ ویبسائٹ میں نے بہت سارے دکھائے آپ کو لیکن گروسری کی جو ایپ ہم نے بہت سارے ایپ بنا رکھی ہیں ان میں کوئی بھی ایپ میں نے نہیں دکھایا تو بہت سی لوگوں کے ریکویسٹ تھی کہ سر گروسری کی ایپ کے بارے میں بھی اپلیکیشن بنائے تو اسی وجہ سے میں آج یہ لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ کو گروسری کی ایپ بنانی ہو وہ بھی گھر سے بیٹھے کہ آپ کو کہیں جانے کی زورت نہیں ہے یہ لاوڈ آن کے پیریڈ ہے اس لاوڈ آن کے پیریڈ میں اگر آپ بچی چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنا آن لائن بزنس سٹارٹ کریں اپنے گھر سے سٹارٹ کریں تو آپ بالکل ایزلی سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر ہم جانیں گے کہ اگر ہم ایک گروسری کی بزنس سٹارٹ کریں اور پیریڈ window ٹوٹل سارے چیزیں ہم اس میں جانیں گے جاننے کوشش کریں گے کہ اس میں کتنے چیزوں کی ریکوائرمنٹ رہے گی وہ سارے چیزیں اس میں ہم جانیں گے تو دیکھیں جب گروسری کی بزنس اپس سٹارٹ کریں تو اس کے لیے آپ کو دو تین چیزوں کی ریکوائرمنٹ ضروری ہوتی ہیں سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے کہ آپ کا نام یعنی نام it means domain name آپ کا جو ایک سیٹ کا نام ہوگا یا ایپ کا نام ہوگا تو اس کو ہم domain name کے نام سے جانتے ہیں تو آپ کو ایک domain name لینا ہوگا جو بھی آپ domain name لیتے ہیں اس کے لیے آپ کو domain name GoDaddy سے book کر سکتے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جو GoDaddy کے لیے domain کے لیے best یہ ہے آپ کا website ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے domain book کر سکتے ہیں بہت یہاں کی hosting اچھی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے hosting ہے آپ لیں تو hosting لینے کے لیے ایک better hosting ہے business کے لیے وہ A2host سے hosting لیں میں آپ کو link دے دوں گا A2host اب 60% off چل رہا ہے آپ یہاں سے لے سکتے ہیں A2host کے hosting آپ یہاں سے لے سکتے ہیں یا پھر اس سے اچھا hosting اور بھی ہے TMG hosting ہے وہاں سے آپ hosting لے سکتے ہیں ان لوگوں کی اصل میں کیا ہے کہ hosting جو بھی ہے جیسا بھی ہے ان کی supports بہت اچھی ہوتی ہے اس طرح سے آپ bully host کا لے سکتے ہیں side ground کا لے سکتے ہیں اور جو بھی آپ اچھا لگتا ہے تو لیکن یہ رکھیں کہ جو باہر کی کمپنیاں ہیں جن کے پاس technical support بہت اچھا ہے وہ ان کے hosting use کریں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے ہاں مانتا ہوں کہ تھوڑا cost زیادہ پڑتا ہے ان لوگوں کی چیزوں میں لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کا business آپ صحیح سے start کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کا business 24 hour اگر آپ کا کام نہ کرے تو پھر کیا فائدہ مانے میں جو گوڈ ایڈی کا آپ hosting لے رہے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے گوڈ ایڈی میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ خود ہوا ہے تو میں وہ چیزیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ایکسپرینس میں شیئر کر رہا ہوں کہ اگر ایڈی میں کبھی سائٹ نہیں چلتی ہے سائٹ بند ہو جاتا ہے ایرر آ جاتی ہے بہت ساری چیز ہیں کیونکہ اس کے technical support ہے سپورٹ بہت کم ہوتی ہے پتہ نہیں میرے ساتھ یہ ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا تو خیر مجھے میرے ساتھ جو ہوا میں وہ چیز بتا رہا ہوں ایک بات یہ کہ اس کے ایس ایس els نہیں دیتے ہیں سب سے مینڈ پرو lung یہ ہے کہ اس سال یہ ہوسٹنگ پرae نہیں دیتے ہیں جبکہ آپ کو دوسری جو خوستنگ ہے اس میں سب آپ کو ایس 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 ملننگا اس کے ساتھ پھر کوسٹ ملن گا آپ بھی صورت میں جائیں گے اس میں بھی اس کوہ سر پھی کر رہا ملن는데 تیکہ اس طرح سے آپ ایٹو و ہوسٹ میں جائیں گے اس میں بھی اس سپورٹ فیچرز بیٹی جائے گا ہاں کاؤسٹ اس کی زیادہ ہے بہت اس کی سپورٹ یہ بہت اچھی ہے آپ 24 آور کبھی بھی آپ کو اس میں سپورٹ لے سکتے ہیں لائیو سپورٹ لے سکتے ہیں سمجھ رہے تو یہ جو اس میں کہہ بات یہ کہ اسے سل دیتے ہیں یہ سب سے بیسٹ کالیٹی ہے اگر آپ اسے سل گوڈ آئیڈے میں خریدنے جاتے ہیں تو اس کی کاؤسٹ لگ بگ تین ہزار کا اسپاس ہو جاتی ہیں اگر آپ ہوسٹنگ کرتے ہیں دو ہزار میں اور تین ہزار روپے آپ کو اسے سل کا مام لیتا ہے تو پھر کیا فائدہ ہے ٹھیک ہے تو دوسری بات ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں گوڈ آئیڈے میں جو چیزیں صحیح نہیں ہو پاتے ہیں بزنس کے لئے ہاں اگر آپ بلاغنگ کے لئے کر لیں سٹارٹنگ کرنا چاہتے ہیں بلاغنگ کے لئے تو اس کے لئے یہ سروس ٹھیک ہے اور بزنس کے لئے اگر آپ ای کومرس کے بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو گوڈ آئیڈی مست ہے اب اس میں اسی سٹارٹ کلان سے سٹارٹ کر سکتے ہیں کوئی پرویلم نہیں ہے یا پھر اس کے علاوہ چاہیئے کہ آپ کو سیم یہی فیچرز اگر آپ کو ہمارے سے چاہیئے ہماری کمپنی کی طرف سے ہماری بھی کمپنی اس طرح کی ویب سائٹ سیل کرتی ہیں لیکن وہ ہوسٹنگ سیل کرتی ہیں وہ جہاں ابھی فیلال ہم پرائیوٹ رکھیں اس کو آپنی نہیں کیے ہیں جس طرح سے گوڈ آئیڈی ایٹو ہوسٹ یا آپن لی کیے ہوئے ہیں تو اس طرح سے ہم نے آپن لی نہیں کیا ہے پبلکلی سیل ابھی نہیں کر رہے ہیں ہم صرف اپنے کسٹومر کو سیل کرتے ہیں دیتے ہیں یہ آپ گوڈ آئیڈی کر لیجئے یا پھر اس طرح ایٹو ہوسٹ کر لیجئے یا ساتھ بیون کر لیجئے یہ ہمارے پارٹنرشپ ہیں ابھی ان سے اگر ہمارے تھرو اگر آپ کو ہوسٹنگ پروائیڈ کرتے ہیں بک کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو اچھا کھا سا ڈسکاؤنڈ ملنے کا چانس رہتا ہے کبھی کبھی 50% مل جاتا ہے مطلب یہ جو آپ کو یہاں پہ دیا ہوا ہے 60% ڈسکاؤنڈ اس کے علاوہ بھی مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ 90 ڈیس کے اندر آنا ملتا ہے تو وہ ہمارے کا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پلان کے اوپر اور اس کی حساب سے آپ کے کسٹ بھی ہوتی ہے تو ہمارے طرف سے آپ بک کریں گے اس کا بھی ڈسکاؤنڈ آپ کو مل سکتا ہے تو خیر کوئی نہیں آپ کو جو بھی ہوسٹنگ چاہیے وہ چیزیں آپ لے سکتے ہیں کہیں سے بھی لے سکتے ہیں ہم سے بھی لے سکتے ہیں تو ہم سے بھی اگر ایک ہوسٹنگ لیں گے ایک بزنس ہوسٹنگ لینا چاہیں گے جو فیچرز جس کے SSG ہوتی ہیں اور بڑا اچھے فیچرز ہوتا ہے اس کے اگر وہ فیچرز اگر آپ لینا چاہیں گے میں آپ کو فیچرز آپ کو دکھا دیتا ہوں جو کس طائب کی فیچرز ہے اگر وہ فیچرز آپ لینا چاہیں گے تو آپ لے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے میں آپ کو ایک دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہوسٹنگ ہے جو ہم پروائیڈ کرتے ہیں وہ کس طائب کی ہوتی ہیں اور کیا کیا چیزیں ہم اس میں پروائیڈ کرتے ہیں تو پورا ڈیٹیل نہ دکھا دیں یہ ہے یہ انٹرپرائزر کو ہوسٹنگ ہے اس میں ہم کسٹومر کے لیے بھی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ کوئی اگر بزنس کرنا چاہتا ہے وہ بھی اگر ہوسٹنگ مانتے ہیں اس کو بھی ہم دیتے ہیں کوئی دس ہوسٹنگ لینا چاہتا ہے نہ دس وفیسائٹ کی لینا چاہتا ہے صرف ایک ہزار روپے کر کے پڑے گا اور کوئی اگر صرف ایک ہزار کے لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے پانچ ہزار پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے ایک سی پینل ملے گا ایک ہزار پڑھے گئے ایک وفسائٹ کے لئے بڑھ اگر آپ دس وفسائٹ کے لئے لیتے ہیں تو آپ کو دس سی پینل بھی ملے گا اور آپ کو صرف ایک ہزار روپے پر وفسائٹ کے ملے گے دومین کے ملیں گے مطلب پر دومین آپ جو ہیں ایک ہزار روپے میں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح یہ وحل پینل ہے ہمارے پاس تو یہاں سے ہم اسی پینل بنا گئے جاتے ہیں اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو اسے سل فری ملتا ہے اور دوسری بات ہے کہ اس میں ایس ایس ڈی ہے ہوسٹنگ جو بھی ہیں یہ ہمارے ایس ایس ڈی پلان ہیں اور جو بھی میں نے آپ کو بتایا یہ دونوں کے ہوسٹنگ ایس ایس ڈی ہیں اس طرح سارڈ گراؤنڈ ہے یہ سارے جو یہ بھی لوگ ہیں ان کی ہوسٹنگ صحیح ہے بٹ ان لوگوں سے اچھی ہوسٹنگ اگر ہمانتے ہیں تو یہ ہمارے ایکسپیننس کے اکورڈنگ کیونکہ میں نے یہ دونوں چیزیں میں یوز کیا ہوں اور ہم نے ہماری کئی کورسائٹ ہے جو کہ ایس ڈی ہوسٹ میں بھی ہے اور کہ ٹی ایم ڈی میں بھی ہے تو خیر یہ طرح دو چیزیں کہ آپ کو اپلیکیشن کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے ایک ڈومین کی ریکوائرمنٹ ہے ایک ڈومین اگر گو رائیڈی سے بائی کر سکتے ہیں اور ہوسٹنگ آپ کو میں نے تین چار اپشن دے دیا ہے آپ چاہے تو ہم سے بائی کر سکتے ہیں جس کی کوسٹ 25 ڈالر پر منت کے اکورڈنگ جاتا ہے جو میں نے آپ کو یہاں پہ دکھایا ہے جو 25 ڈالر پر منت کے اکورڈنگ جا رہا ہے انلیمٹیڈ ہوسٹ نہیں جائے گی بینڈویڈ بھی انلیمٹیڈ ہو رہے گی سیہ پینل آپ کا ایک رہے گا اور یہاں پہ فری ایسیسل رہے گا اس کو ملٹیپل میں اسکول آپ جتنا بنام چاہے بنا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور ہوسٹ جو ہے ایک ڈالر پر منت کے لئے ملے گا اگر آپ انلیمٹیڈ کے لئے جاتے ہیں تو انلیمٹیڈ کے لئے آپ کو کم سے کم پندرہ سے بیس ہزار رکھا آپ کو پی کرنا پڑے گا تب جا کے آپ انلیمٹیڈ کر سکتے ہیں جتنا چاہے ایک ڈالر پر آپ ایڈ کرنا چاہے کر سکتے ہیں تو جو ڈبلیپور ہیں وہ ان کے لئے بیٹر ہے ٹھیک ہے تو خیر یہ درہی دو چیزوں جس کے ضرورت تھی ریکوارمنٹ تھی اب بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم اپلیکشن بنااتے ہیں بناتے ہیں تو ابھی اور کونسے چیزوں کی ریکوارمنٹ ہوگی دیکھیں اپلیکشن بنائیں گے اس کے لئے آپ کو اوہ دو تین چیزوں اوہ ریکوارمنٹ ہے وہ کیا کیا ہے آپ کو ایک لوگوں کی ریکوارمنٹ پڑے گا لوگوں اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو خود سے بنانا جا فوٹو شعب اور سے بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے ریکوارمنٹ رہے گی آپ کے کٹی 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 کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ آ سکتے ہیں ہم آپ کی پوری help کرنے کے لئے ready ہیں اور اس میں جو اس میں expensive کیا آیا کس طریقے سے آیا کس طریقے سے بنے گا نہیں بنے گا سب چیز میں بتا دے رہا ہوں وہ لوگ بھی جو خود developer ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں quickly come start کروں اور وہ لوگ بھی جو چاہتے ہیں کہ میں business start کروں آہ تو ان کے لئے جو offer ہے developer کے لئے offer ہے اور جو non developer ان کے لئے جو offer ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں developer کے offer کچھ ایلا گئی میں اس کا last میں بتاؤں گا کہ developer کے رہے گا تو کیا cost پڑے گی اور اگر آپ از ایک وہ بناتے ہیں ہم سے ساری چیز کام کرواتے ہیں تو وہ آپ کو کیا پڑے گا ٹھیک ہے ساری چیز کا cost detail میں بتا دے رہا ہوں یہ application جو میں نے ابھی آپ کو میں نے دکھایا یہ application play store میں ابھی recently published ہوا ہے رمضان سے پہلے published ہوا ہے عید سے پہلے published ہوا ہے اور یہ ابھی bangalore میں bangalore کے اندر کرناٹک کرناٹک کے area میں یہ ابھی چل رہا ہے یہاں پہ کہ اس کا جو area ہے area یا بہت سارے بہت سارے area میں وہ area بھی دکھاؤں گا کون کونس area میں یہ چل رہا ہے ابھی تو اس سے پہلے کہ ہم area کی بات کریں یا application کی بات کریں ہم ان کے features کے بارے بات کر لیتے ہیں کہ اس کا جو admin panel ہوگا اور اس میں جو features ہوں گے وہ کیا کیا چیزہ آپ کو ملنے والا ہے اس اس panel پہ یا آپ اپلکیشن بنواتے ہیں اگر ہم سے application بنواتے ہیں تو اس میں کیا کیا features ملنے والا ہے کیا کیا آپ کو ملنے والا ہے اگر آپ ہم سے application بنواتے ہیں تو اس میں آپ کو پانچ چیزیں ملنے والی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ایک customer application آپ کو جو ایک customer کا android کا app رہے گا ٹھیک ہے آہ وز source code رہے گا ٹھیک ہے admin panel کا ایک php کا اوز source code رہے گا اس کے بعد database فائل installation کی documentation ہوگی جہا آپ کس طریقے سے آپ اس کو install کریں گا اگر آپ developer ہیں تو اس کے لئے script وغرا دیا جائے گا بہت اگر آپ developer نہیں ہے تو اس کے لئے script اور source code اگرہ ہم یہ provide نہیں کریں گے وہ ہم آپ کی طرف سے ہم آپ کر کے دیں گا اللیڈے آپ کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو one year کے ایک ڈاٹ کام کی domain ملے گی یا فیہ ڈاٹ ان کے domain جو بھی domain آپ کے available ہے وہ اس جیزوں ملے گی اور آپ اس میں ssd hosting دے رہے گا ٹھیک ہے یہ total cost کے اگر آپ بات کر لیں تو آپ اگر ہم سے develop کروانا چاہتے ہیں جن کی total cost جو جائے گی وہ صرف اور صرف 20 کے یعنی 20,000 روپے جائیں گے total cost ٹھیک ہے but اگر آپ developer ہیں تو آپ کو ہم اگر domain لیں گے تو domain کے cost دیکھیں اس نے total cost میں include کر دے رہا ہوں کیا کیا آپ کے hosting کی آپ کی پاس ہزار ہو گئی چھ ہزار اور domain کی آپ کی ایک ہزار ہو گئی ٹوٹل ہی چھ ہزار ہو گئے اور باقی کی جو cost ہیں around 16,000 روپے آپ کا application develop کرانے کا لگی جائے گا ٹھیک ہے ٹوٹل cost ہے تو اس میں اور آپ کو کیا کیا ملنے والا ہے اس میں آپ کا around ڈیڑھ سو کا سپس پروڈکٹس بھی ملے گا ٹھیک ہے یہ میں products include کر دیتا ہے اگر آپ ہم سے develop کرواتے ہیں تو آپ کی جو بھی category ہے اس category کے according آپ کو products بھی ملنے والا ہے ڈیڑھ سو پلس کیا ڈیڑھ سو پلس یہ product سے میں ابھی آپ کو بتا دے رہا ہوں کیا free of cost ہوگا اس کی کوئی charges نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کوئی charges نہیں ہے free of cost ہوگا ٹھیک ہاں کوئی بندہ ایسا ہے کرنا تو بھی کر سکتا ہے کوئی بندہ ایسا ہے کہ جن کو ڈیڑھ سو پلس پروڈکٹس سے کرنا تو بھی کر سکتا ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ جو products ہوں گے وہ صرف اور صرف wedge کے ہوں گے جو میں category آپ کو بتا دیتا ہوں کہ fruits کے ہوں گے کیونکہ بعض آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ customer یہ بولتے ہیں کہ ان کو start کرنا ہے کی اور یہاں پہ ہمیں بتا دیتا ہوں یہاں پہ fruits وغیرہ کی اور وہ بات یہ کرنے لگتا ہے سر آپ نے تو بتایا تھا دیور سو products دینے کی تو ہمیں کیانا کے پس دیئے یہ نہیں دیکھتے وہ کس چیز کی products اس لئے میں یہاں پہ category mention کر دیتا ہوں اگر آپ یہ category ہے آپ کے wedge کی category ہے force کی category ہے fish کی category ہے ٹھیک ہے تو ان سارے categoryوں میں آپ کو مل سکتا ہے fish ہو گیا meat ہو گیا اس کے علاوہ chicken کا ہو گیا تو یہ category جو normal use ہوتے ہیں اس کے لئے ٹھیک ہے جو normally لوگ use کرتے ہیں یا use ہوتے ہیں یہ پانچ چھے category کے اندر اندر اگر آپ چیزیں چاہتے ہیں تو یہ چیزیں پروڈکٹس آپ کو ڈیور سو پلس پروڈکٹس آپ کو free up cost مل جائے گا اس میں ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں ہم اس کے اور چیزوں کی آپ کو اس میں اور کیا کہیں ملے گا تو اگر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو admin panel یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں بھی آپ کو دکھاؤں گا admin panel کی features کیا ہے نہیں کس طرح سے کام کرتا نہیں کرتا ہے اور جہاں اس کے اپ اگر آپ سیمپل دیکھنا چاہیں گے تو آپ سیمپل بھی دیکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں میں نے آپ لکھ دے دیا آپ کو اور دوسری بات یہ ہے کہ پلیسٹو پہ اگر آپ دیکھنا چاہے دارے تو پلیسٹو پہ دیکھ سکتے ہیں یہ اپلیکیشن ہے پلیسٹو پہ یہ لائے گئے کسٹومر یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بینگلور میں ابھی چلتا ہے تو آپ دیکھ کر بینگلور سے ریلیٹڈ ہیں یا بینگلور کے آس پاس ریلیٹڈ ہیں تو آپ بھی آرام سے کانٹٹ کر سکتے ہیں ہم سے ٹھیک ہے اور چیزیں چیزیں بلکل ایزی طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ہم سے ٹھیک اب بات کر لیتا ہے ہم اس کے ایک admin features کے اس کا جو admin features ہوگا وہ features کس طریقے سے ہوگا کیسے ہوگا کیسے کام کرے گا اس میں کیا کے features ہیں اس کی طرح ہم بات کر لیتا ہے یہ آپ کے admin features ہیں یہاں پہ آپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے admin features ہیں تو یہ جو admin features ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کس طرح کے چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ ٹائیم즈 بھی دیا ہوا ہے بینر بھی دیا ہوا تو سب چلتے ہیں پہلے ہم اس کے admin features کے بالانے میں دیکھ لیتا ہے admin features میں کیا کیا ہیں میں یہاں پہ details سب کچھ یہاں پہ دے دیا ہوں آپ ان کو ایک ایک کر کے اگر آپ چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں admin features میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں کہ user registered کر سکتے ہیں ٹوٹل آرور دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے پوڈکٹ کی ٹوٹل دیکھ سکتے ہیں کیٹیگری دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل آر اکٹیو سوار سارے چیزیں دیکھ سکتے ہیں تیسٹیمونیل دے سکتے ہیں اس کا ٹوٹل سیلز کتنے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکٹیکل دیکھنے کے لیے اگر میں ساتھ ساتھ میں ایڈونٹ آئے بھی دکھاتا جاؤں اپ کو یہ ساری فیچرز جو میں نے آپ کو ابھی بتایا وہ ساری آپ کو homepead دیکھ جاؤ پہ total order ہے total banner ہے یہاں پہ total user ہے total active user ہے total یہاں پہ bie active user ہے total products ہے total products اس میں UNG talk products اس کا علاوہ total testimonial ہے یہاں پہ total category ہے total area ہے یہ پچپن اریوں میں کام چل رہا ہے یعنی ہے یہ application یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے play store میں یہ پچپن اریوں میں ابھی یہ چل رہا ہے آلریڈی ٹھیک ہے یہ بینگلوں کے پچھپا ایریہ چھوٹے ایریہ انہوں ایریہ میں چل رہا ہے اس کا یہاں پہ کیا ٹائم سروڈ بھی اس میں دیا ہوا ہے ٹوٹل فیڈبیک اتنے ہیں ٹوٹل آرڈر آرڈر کے ریٹنگ کتنے آئی یہ سب اس میں دیا ہوا ہے ٹک ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں آگے کی طرف تو اس میں بہت سا چیز ہیں اس میں کیا ایڈمن یہ پروڈکٹ آنلیمٹیٹ کی ضروری فیڈوبیک لوٹ کر سکتا ہے ٹیسٹیمونیل ہو دیکھ سکتا ہے ایڈ کر سکتا ہے کس کرسکر کا کوئی کس کرسکر کس کرسکر رہا تو وہ چیزیں صحیح کرسکتا سکتا سکتا ہے جیویڈ کر سکتا ہے اس طرح سے ayrوم کا اپ لوڈکٹ کا اپ لوڈکٹ کر سکتا했다 ڈیلیٹ کرسکتا ہے اور Sage جو ہے sur knapp remembers کس کرسکتا ہے ٹوٹل کس کرسکتا ہے ٹٹلیا ہے یہاں پس کرسکی سینڈ کر سکتا ہے میں اس کے لائپ دکھاؤں گی نوٹیفکیشن میں لائپ دکھاؤں گا یہ کتنا زبردست فیچر سے لک لائک اسی طریقے جیسے جیسے کہ کبھی کبھا آپ فیس بک سے کوئی آرڈ آتا ہے یا فیس بک سے کوئی اپ ڈیٹس ہوتا ہے تو وہ اپ ڈیٹس جس طریقے آپ کو موبائل میں دیکھ جاتا ہے یا کوئی نیوز ہے نیوز کے اپ ڈیٹس دیکھتا ہے تمام کا پروڈٹس کے بارے میں یا کبھی کوئی نیا پروڈٹ آڈ کر رہا تو اس کے لئے ایڈمین نوٹیفکیشن دے سکتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ایڈمین جو ہے چیک کر سکتا ہے آرڈر کی status کمپلیٹ ہوا پروسس ہوا پینڈنگ ہوئی سارے چیزیں ایڈمین چیک کر سکتا ہے اس کا علاوہ ایڈمین یہاں پہ کسٹومر کی جو ریکارڈ ہے ریکارڈ ہے جو ٹائمنگ ہے اس کے ایکٹیو ڈیکٹیو وہ سارے چیزیں وہ سارے چیزیں ایک کسٹومر کا دیکھ سکتا ہے ایڈمین ٹھیک ہے اس کو اگر ایکٹیو ریکھنا اور ڈیکٹیو ریکھنا تو کر سکتا ہے ایک خاص فیچر اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں کرنسی ملٹی کرنسی آپ اس میں use کر سکتے ہیں ڈالر آئین آر جو بھی چاہے آپ use کرنا چاہیے کر سکتے ہیں اس کا ایڈمین جو ہے سیٹنگ کر سکتا ہے اس میں ایڈمین کا ایڈمین کا ڈیوکو Biology ڈیکٹیو ڈیکٹیو کی بانکے اپنا یہ چیزیں ہم سیکٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے ایڈمین کا اپلیکیشن کد ایڈمین سے کنیکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے ڈیکٹیو administer � term ڈیع Čر ایٹا ڈیو ہم اس میں use کریں گے اس کا کوئی بھی آخر دوسری پیمکٹ میں use کرنا چاہیے بھی use کر سکتے ہیں admin جو کیا change کر سکتا ہے کہ minimum order value change کر سکتا ہے admin change کر سکتا ہے اس کا username password وغیرے سارے جویں admin change کر سکتا ہے as میں admin جو change کر سکتا ہے اپنی privacy policy contract or settlement condition pages وغیرہ یہ سارے جویں اس میں کر سکتا ہے یہاں پہ fast optimize and powerful admin ہے یہ beautiful کا uid سے بنایا گیا ہے اور یہ بات اس کے app کی features کی تو app کی features اس type سے ہیں کہ یہاں پہ customer login کرے گا area select کرے گا اور اس کے علاوہ customer جو ہیں کہ یہاں پہ update سے delete address وغیرہ کر سکتا ہے اس طرح سے customer جو forget password email سے کر سکتا ہے otp جائے email کر سکتا ہے customer check testimonial کر سکتا ہے customer جو ہیں یہاں پہ notification install کر سکتا ہے notification check کر سکتا ہے customer یہاں پہ اپنی جو multiple choice ہے یعنی cood کا option رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے online کا option option رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے اس کے علاوہ جو ایک اور features ہے کہ customer اگر آپ چاہے چاہے تو get select کر سکتا ہے اس کے علاوہ customer چاہے تو time select کر سکتا ہے جو کس time پہ deliver چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ customer کا یہاں پہ complete process کسٹمر جو order جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے جو complete ہوا یا نہیں ہوا تو خیر یہ تو رہی features کی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے اب بات چلتے ہیں ہم practical کی دنیا میں اور آکے دیکھتے ہیں ہم practical کی دنیا میں جو application میں کیا کیا features ہوں گے کس طریقے سے کام کرے گا نہیں کرے گا اور وہ کون سے features ہیں اور اس میں کیا چیزیں رہیں گی نہیں رہیں گی ان سارے چیزوں کے tactical کو دنیا میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم application install کر کے اور اس کے بارے میں چیزیں کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کو login کر لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میں جو application موبائل میں جو install ہے وہ application کس طریقے سے کام کرتا ہے نہیں کرتا ہے وہ کیسے کام ہوگا نہیں ہوگا اور اس کے بعد ہم admin panel کا بھی دیکھیں گے admin panel میں کس طریقے سے کام کرے دیکھ سکتے ہیں آپ admin panel پہ سارے areas وغیرہ دیا گیا ہے یہاں پہ آپ area select کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنے area ہے وہ area آپ اپنی حساب سے ڈال سکتے ہیں کبھی بھی جب چاہیں آپ گھٹا سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے اپنی حساب سے change کرنا چاہیں change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ area یہاں پہ گر ڈال ہوا ہے تو اب جلتے ہیں application کی طرف اور application کے پورا model دیکھتے ہیں جو کیا کہ اس میں features آگیا ہے تو میرے case میں کہ میں نے already اس میں یہ select کر رکھا ہے اس میں area select کر رکھا اس لئے area automatically open ہو گیا تھا ٹھیک ہے but آج جب open کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو area select کرنا ہے کہ آپ کس area میں یہ login کرنا چاہ رہے ہیں کس area میں order کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ کے town ہے یہ banglore کے کچھ city ہیں جہاں پہ یہ لگ بھگ پچپن city ہے جس city میں یہ products delivery کر رہے ہیں تو سب سے پہلے app کے entry سے پہلے آپ کو select کرنا رہے گا product area ٹھیک ہے جب آپ area select کریں گے area select کرنے کے بعد آپ کو دوسرا option کرنا یہ رہے گا کہ یہاں پہ میل shop کے لئے بنے ہوئے آپ چاہیں اس طرح سے میل shop کے لئے grocery کے لئے جو بھی چاہیں آپ اس طرح کے application بانوا سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے یہ میل shop کے لئے بنے ہوئے یہاں سب سے پہلے آپ کو sign up کرنے کا option آئے گا یا پھر آپ کو sign in کرنے کا option آئے گا دونوں option سے جو بھی آپ کا ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ ابھی sign up کر لیتا ہوں اور sign up کر کے میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ کیا رہا ہے features ٹھیک ہے میں نے اپنی email id سے اس میں sign up کر لیا میں نے اس سے پہلے login کر رکھا تھا تو یہ پورا login دکھا دے کہ successful login ہے اب اس کے بعد اس طرح کے آگیا ٹھیک ہے اس میں ابھی تین ہی category add کیا گیا ہے جو total category اس میں add ہے سے تین ہی category add ہے اب جتنا چاہے category آپ add کر سکتے ہیں جتنا category آپ add کرتے جائیں گے one by one category یہاں پہ آتا جائے گا آرائی اس میں کوئی دکھت کی کوئی problem نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ customer کے testimonial یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہ order ہیں جو popular order کا popular item بھی دیکھ جائے گا تمہیں تو یہ customer جس type سے open کرے گا اس type سے جو چیزیں زیادہ open ہوگی وہی چیزیں یہاں پہ home page میں آپ کا دیکھنا شروع ہو جائے گا آرائی تو یہ طرح یہ کچھ چیز ہیں اب یہاں پہ ایپ features کے بارے میں بات کر لیتا آپ دیکھ لیتے ہیں جو features جو app اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں my order کہ آپ نے کتنا order کیا نہیں کیا اس کے بارے آپ پورا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور دوسری چیز ہے ایریا آپ ایڈریس کونسی نہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینج کرنا چاہے ہیں کوئی problem نہیں delete کرنا چاہے delete کر سکتے ہیں اس کالا کوئی feedback دینا آپ وہاں سے اس details کے طرح آپ contact کر سکتے ہیں feedback دینا چاہے ایپ کے بارے میں feedback بھی دے سکتے ہیں thanks ٹھیک ہے یہ feedback بھی دے سکتے ہیں جو بھی آپ features جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں وہ چیزیں آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے feedback اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایپ اپلیکیشن کو اپنے دوستوں میں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو دوستوں میں شیئر بھی کر سکتے ہیں whatsapp facebook twitter url url جہاں پہ بھی چاہے ہیں آپ کر سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے اس کے بعد نہیں اس کو دیکھنا چاہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اپلیکیشن کو دیکھنا چاہے ہیں اس کے علاوہ دے رہی کہ facebook کے کچھ اور questions ہے اور اس question کے جواب کس طرح کے ہوگا تو چیز آپ پہ پورا پورا مل جائے یہ ایپ کے ریویو کی اور بات دیئے آ رہے ہیں اس کے اندر کہ آپ notification دیکھنا چاہے notification دیکھ سکتے ہیں customer جو بھی جو کبھی نیا offer آیا ہو پینل پہ یہاں notification alert کرے سیم جا پہ فون آ جائے گا notification correct تو یہاں پہ بلکل zero ہے کچھ نہیں ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ کچھ آیا نہیں ہے اگر یہ چیز اگر وہاں پہ دکھا دیتے کوئی چیزیں انسٹال کر دیتے تو وہ چیز وہاں پہ دکھ جاتی میں دیے گئے ہیں سرچ بار دیکھ سکتے ہیں اگر ایک بات یہاں پہ ایڈ to card کا option ہے کوئی بھی آپ products add کریں گے تو فورا وہاں پہ add ہو جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دوسرا products add کرنا ہو تو دوسرا products add کر سکتے تو میں چلتا چکن پہ چکن کے میں ایک دوسرا products add کر لیتا ہوں یہاں پہ دیکھ جیسے میں دوسرا product add کیا تو add to card products دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ دوسرا product add ہو چکا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھ آجاتے ہیں آپ add to card یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں جہاں سے بھی چاہیں آپ کر سکتے کوئی problem نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پہ add to card کرنے کے بعد یہاں پہ آجائے گا ڈائریکٹ آپ کا location choose کرنا ہے location choose کرنے کا سب سے اچھا features یہ ہے کہ customer کو آپ نے time کو ڈگ دیکھ سکتا ہے یہاں پہ دو time دیا ہوا ہے 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک اور 4 بجے سے 6 بجے تک اب جو time ہے اس time میں 6 45 44 ہو گیا یہ لوگ اب accept کر رہے ہیں 6 45 تک 6 30 ساڑھے 6 بجے تک یہ order accept کر رائٹ تو اگر آپ چاہاں online کرنا چاہاں online کر سکتے ہیں offline کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح چیز آپ سب کچھ کر سکتے کوئی problem نہیں ہے ٹھیک تو میں یہاں order نہیں کرنے والا میں آپ کو دکھانے والا ہوں تو آپ اسے order مت کی جائے گا اگر آپ دیکھ نا چاہے اس میں order مت کی جائے گا اگر آپ کو لینا ہو buy کر نا ہو تو بھی چاہ سکتے ہیں یہ بہت اچھا فیچر ہے کہ کوئی بھی آپ نیا product ڈالے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ product information جتنے بھی آپ user ہیں سب تک پہنچ جائے یا کوئی ایسا product ہے جس product کے بارے میں چاہتے ہیں لوگوں کو کہ اس میں بتایا رہے کہ اس product میں offer آیا ہے تو وہ چیزیں بھی آپ easily کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں بات کر لیتا ہوں کسی بھی ایک product کو میں لے لیتا ہوں اس کی میں بھیج دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھئے یہ آپ کا app ہے آپ ڈالیں گے کس طرح سے یہاں پہ category ہے آپ کٹیگری یہاں پہ آئیڈ کر سکتے ہیں اور کٹیگری جب آئیڈ کریں گے یہاں سا آپ کٹیگری آئیڈ کریں گے اس سارے کٹیگری یہاں دکھ سکتے یہاں پہ دیا ہوا نوٹیفکیشن سینڈ کرنا اس پہ کٹیگری جیسے اس پہ کٹیگر کریں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ اپ ڈیٹ کٹ کٹیگر گروس ریڈ نیٹ ریٹ یہ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی شنی نہیں چکن مٹرن کے نیو شاپ میں سات ہوتی ہیں اگر آپ کو اس طرح سے گروسری کے آئٹم میں ڈالنا چاہے تو بھی ڈال سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ successful ہے دکھا دیا جیسے جیسے ایک successful ہے دکھا دیا تو ہمیں اپ میں جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اپ میں ہمارے پاس notification آیا کی نہیں آیا تو جیسے ہمیں اپ میں کھولتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کو notification آ چکا ہے یہاں پہ دیکھئے جس طرح سے وٹس اپ میں order آتا ہے جس طرح سے notification پہنچتا ہے پہنچ چکا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ کسٹومر اس کو پروڈکٹس کو ڈائریکٹ دیکھ سکتا ہے یا کسٹومر کو اس بیوارے میں آگائے بھی ہوگا سکتا ہے جہاں یہ پروڈکٹس ہے یا بھی نیا لانچ ہوا ہے ٹھیک ہے یا نیا اپ ڈیٹس ہوئے کچھ نیا آفرز آیا ہے اس طرح کے چیزیں کسٹومر دیکھ سکتا ہے تو یہ طرح اپلیکشن کی بارے میں پورا اپلیکشن کی چیز ہو گئی اب رہے بات کہ اس کے ایڈمن کی تو ایڈمن میں کیا کیا چیزیں ہیں کیسے کیا ہوگا کیسے کیسے اس طرح سے کام کرے گا تو میں نے آپ کو دیش بورڈ کو دکھا ہے دیش بورڈ اس طرح سے کام کرے گا یہ چیز دکھ رہا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اپ ڈیٹس کٹیگری کا بنانا چاہے اپ کر اڈ کر سکتے ہیں یہ بہت سارے کٹیگری ہیں جو کہ ایڈ کیے ہوئے ہیں آپ عیسے ڈی اکٹیب کرنا چاہے اکٹیب کرنا چاہے اکٹیب کرسکتے ہیں اب یہ تین کٹیگری اکٹیب ہیں جیسے آپ دوسرا کٹیگری کوئی ایڈ کریں گے یہ اکٹیب میں دیکھaut ہے میں آپ کو اکٹیب کرتے ہیں آپ اس طرح آپ بلکلئی zzery تاریخیطا دیکھ سکتے ہیں کہ ایا ڈیکٹیبر میں ایکٹیوب ہو چکا ہے آپ یہاں پہ دیکھئے ایپ آپن کر کے ایپ کو ایپ پتہ تھا جائے وہ کٹیگری یہاں سے یہاں پہ آ گیا ہے یہاں پہ دیکھئے یہ آٹومیٹکلی آئیڈ ہو گیا ہے سمجھ رہے ہیں تو یہ بالکل آہ کیا زبادہ چیز ہے کہ آپ جب چاہیں جس طرح چاہیں آپ اپنی حساب سے اس کو چینج کر سکیں چینج کر سکتے ہیں ڈی اکٹیب کر سکتے ہیں ایکٹیب کر سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈی پینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اس طرح کہ ہو گیا ٹھیک آج اس کا آئیڈیا کی بات ہے تو ایڈیا آپ اپنی حساب سے ڈال سکتے ہیں جو میں نے آپ کو دکھایا تھا ایڈیا جو ایک پچھپن کے آس پاس ایڈیا ہے ایڈیا آپ اپنی حساب سے ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ایڈیا کا نام ڈالیے یہاں پہ کریٹ ایڈیا پہ کلک کر دیجئے اور جتنا بھی آپ آلفیبیٹک کی حساب سے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس میں اراؤنڈ پچھپن کے اس پاس ایریا ڈالے ہوئے ہیں ٹوٹل پچھپن ایریا ڈالے ہوئے ہیں یہ کارناڈا کا ایریا ہے اس کے لئے آپ پوڈکٹس کے آپ دیکھ سکتے ہیں پوڈکٹس کیسے ڈالیں گے پوڈکٹس ڈالنا بالکل سیمپل ہے میں نے آپ کو جو پوڈکٹس کے بارے میں دکھایا اس کا نوٹیفکیشن آپ بھیجنا چاہیں کسٹومر کے لئے نوٹیفکیشن بھیجنا چاہیں یہ نوٹیفکیشن وہ نوٹیفکیشن ہے جو ایپ کے اوپر ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے ٹھیک ہے ایپ کے اوپر آرہی ہاں پہ رہے بینر کی اس کا یوزر کی یوزر لیسٹ آگا دیکھنا چاہے آپ یوزر لیسٹ دیکھ سکتے ہیں کتنی یوزر آپ کے ایکٹیو ہیں کتنی یوزر آپ کے ڈی ایکٹیو ہیں اور وہ سارے چیز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک سارے چیز ہیں اس کے علاوہ بینر ہیں بینر اپلکیشن کے جو بینر ہیں اوپر کے جو بینر ہیں وہ بینر آپ جب چاہیں جس ٹائم چاہیں آپ چینج کرنا چاہیں چینج کر سکتے ہیں جو اوپر کے یہ بینر ہیں یہ والے بینر آپ جب چاہیں جس طرح چینج کر سکتے ہیں unlimited بینر لگا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے جتنا چاہیں آپ بینر لگا یہ کوئی پرابلم نہیں ہے ٹیک ہے تو یہ بینر آ گیا اس کے علاوہ یہاں پہ تیسٹیمونیل ہے تیسٹیمونیل آپ اپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں تیسٹیمونیل سب سے جو نیچے کام کر رہا ہے یہاں پہ تیسٹیمونیل آپ ایڈ نہیں کر سکتے یہ تیسٹیمونیل آپ کسٹومر ایڈ کرے گا ٹھیک ہے یہ کسٹومر تیسٹیمونیل ایڈ کرے گا آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا رائٹ تو یہ تیسٹیمونیل ہے کوئی کسٹومر ایڈ کرتا ہے ریو کرتا ہے تو اس تیسٹیمونیل آپ یہاں پہ بھی ایڈ کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاہ وسط سے اچھی بات یہ وین فیچر سے کہ ٹائم سلوٹ ہے کہ ٹائم سلوٹ آپ جب چاہیں جس ٹائم چاہیں آپ ٹائم سلوٹ یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں آپ بڑھا سکتے ہیں گھٹا سکتے ہیں کوئی پوابلم آپ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے اوپر ڈپین کرتا ہے کہ آپ کتنے ٹائم سلوٹ ہے آپ اگر دس ٹائم سلوٹ چاہتے ہیں کہ آپ آدھے گھنٹ آدھے گھنٹ میں اس کو چینج کرتے رہے ٹائم سلوٹ کو تو آپ آدھے گھنٹ آدھے گھنٹ تک بھی آپ یہ ٹائم سلوٹ چینج کر سکتے ہیں لیکن اس کسٹومر نے دو رکھا ہے ٹائم سلوٹ تو یہ ان کا دو ہے ٹیک ہے آپ جتنا چاہے ٹائم سلوٹ آپ بنا سکتے ہیں کوئی پوابلم نہیں ہے ٹیک ہے اس کے بعد کر لیتے بعد ہم آرڈر کی تو آرڈر کتنے کتنے کم کاریٹ آئی ہے کم آج اس کے بارے میں آج ہے اس کے بارے کلیٹ جانسکتے ہیں اب کیاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو آج کا علیکہ کوئی آرڈر ع screens ہیں آپ کے بارے میں کہ سارے آرڈر کے when ryb اائے وہ ہیں یہاں و lots of settings انچنے ویٹا ہے فیڈا کوئی Dolfal دیکھنا چاہیں چاہے ہیں ا improvisat کے عفت لئے میں کہ نظر ہے اور میں دیکھنا کہ اس کو گناMoog PrepeBreaks مت دیکھنا ہے اس کا علاج سیٹنگز کی ہے بات ہے کچھ سیٹنگ سے یہاں پہ آیا آپ کو دیکھ جائے گا تو یہ وہ سیٹنگ سے جو کی کے لیے ہے ہیش کی کے لیے جو میں نے آپ کو ایڈمین فیچرز میں بتایا تھا تو یہ فیچرز سے آپ اس کو چھوچھا نہ کریں تو زیادہ بیٹر ہے اگر آپ چھوچھا کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں پہ بھی چینج کرنا پڑے گا ایڈمین ایڈرائی پہ بھی جا کر چینج کرنا پڑے گا تو یہ تو رہی پوری ایپ کی فیچرز کی اور یہ بات رہی پوری ایپ کے بارے میں یہ ایپ میں کیا کیا چیزیں آئیں گے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہے کس کس طرح کی چیزیں ہوں گی وہ سارے ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتا دی اب بات کر لیتی ہم ڈبلوپر کی کہ اگر آپ ڈبلوپر ہیں تو آپ کو اس میں کیا کیا چینجز کرنے پڑیں گے اور کیا کیا چینجز کر کے آپ اس میں اپلی اپلیکیشن بنا سکتے ہیں اور اس کی کاؤسٹ کتنی پڑے گی ٹھیک ہے اگر آپ ڈبل اپر ہیں تو ڈبل اپر کی کاؤسٹ آراؤنڈ اس میں پانچ سے چھ ہزار یا سات ہزار تک بھی جا سکتا ہے ڈپین کرتا ہے آپ کے ریکوارمنٹ کو اوپر اگر آپ اس میں کوئی چینجز نہیں کرنا چاہتے سیم جو اپلیکیشن اور جو فیچرز ہیں وہی فیچرز آپ بھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو صرف اور صرف لگے گا سورس کورڈ کی اخنیمت پانچ ہزار روپی only پانچ ہزار جی ہاں آپ صحیح سے سنن لیجئے only پانچ ہزار روپی لیں گے لیکن اگر جیسی کوئی چینجز کرائیں گے یا کوئی موڈیفکیشن کروائیں گے تو اس کے حساب سے وہ چینجز اٹھتا بڑھتا جائے گھٹتا بڑھتا جائے اگر آپ پورا سادی چیزیں اس میں ہم جو آپ کو پروائیڈ کریں گے اگر آپ ڈبل اپر ہیں تو ہم صرف اور سورس کورٹ پروائیڈ کریں گے ڈومین ہوسٹنگ پروائیڈ ہم نہیں کریں گے لیکن اگر آپ خود سے یا ہم سے بنوانا چاہتے ہیں ڈبل اپر ہونے کے باوجود بھی تو پھر آپ کو ایک ہیوی ڈسکاؤنڈ بھی مل سکتا ہے اگر آپ ڈبل اپر ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ایک اہم ڈومین ہوسٹنگ آپ کو ہم اس میں پروائیڈ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پوری سٹ اپ پروائیڈ کریں گے اگر آپ ڈبل اپر ہیں تو اس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے یہ آتے ہیں کہ آپ یہاں پہ تین چار چینجز کرنے پڑے گی وہ چینجز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بتا دیتا ہوں اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ بلکل ایزی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو پیکج نیم چینج کرنا رہے گا اور دوسرے بات یہاں پہ آپ کو دوسری چیزیں جو چینج کرنے رہے گی وہ آپ کا ایپ کا نام چینج کرنا رہے گا یہ یہاں پہ اپ کا نام چینج کرنا رہے گا یہاں سے آپ کا اپ کا نام چینج کرنا رہے گا تیسے چینج کرنے ہوگی وہ یہاں سے آپ کے اپ کا نام یہاں سے چینج کرنا ہوگا ایک پاکش نام چینج کرنا ہوگا اور یہاں پہ آپ سے یہاں سے چینج کرنا پڑے گا آپ کو یہ روزر پہ پیمنٹ گیٹوے کا یہاں پہ کی چینج کرنا پڑے گا تو یہ اور یہاں سے آپ کو روزر پہ کا پیمنٹ گیٹوے کا کی چینج کرنا پڑے گا بس اس کا ارامہ لوگو چینج کرنا پڑے گا پھر آپ کا یہ اپلیکیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو خر یہ چیزیں زیادہ کوئی مشکل نہیں ہیں لیکن بیٹر یہی ہے کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تب ہی کریں لیکن ہم جو پروائیڈ کریں گے ہم اس میں آپ کو ایک سال تک کے سپورٹ بھی رہے گئے آپ کوئی بھی کسی طرح کی پہشانی آ رہی کسی طرح کی پابلم آ رہی ہے تو سپورٹ بھی رہے گی تو صرف اگر آپ موبائل اپلیکیشن بناتے ہیں کوئی چینجز نہیں کرواتے ہیں تو توٹل کاسٹ انکلوڈنگ ڈومین ہوسٹنگ ویب سائٹ ون پیج کی ویب سائٹ پہ رہے گی آپ کی ٹھیک ہے موبائل اپلیکیشن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈومین ہوسٹنگ کے ساتھ ساتھ ایک ای کمس کی ویب سائٹ بھی ہو تو اس طرح آپ کے کاسٹ کیا جائے گا اس طرح آپ کے کاسٹ صرف ویب سائٹ کی ڈیزائننگ کی جائے گی پانس ہزار روپے ڈیزائننگ کی جائے گی اور اس نے ایک پیمن گیٹ پر سٹٹ اپ کرنے کے جائے گا ایک ہزار روپے ہے ٹوٹل اس کی چھوئے ہزار روپے جائیں گے ٹھیک ہے یہ ٹوٹل کاسٹ اگر آپ انکلوڈنگ ویب سائٹ اور موبائل اپلیکیشن دونوں بنانا چاہتے ہیں تو چھبیس ہزار پڑیں گے آپ کو لیے ٹھیک ہے یہ ابھی سکسٹی پسنٹ آف چل رہا ہے یہ اپلیکیشن ہم جو ڈیبل اپ کر رہے تھے اس ٹائم یہ اراؤنڈ جہے تیس چالیس ہزار کاسپا جا رہا تھا یہ کسٹنگ جا رہے تھے ابھی ہم نے ایک ویب سائٹ ہم نے بنا لیا ہے اس لئے ہم اس میں سکسٹی پسنٹ ڈسکاؤنٹ سے ہمیں اس کو دے رہے ہیں اگر آپ چاہے تو اس کو آن لائن بک کر سکتے ہیں آن لائن بک کرنے کے لیے آپ ہمیں ڈائریک ویٹس اپ کر سکتے ہیں اسکائپ کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ بات کر لیتے ہیں اس کو ویب سائٹ کی کہ ویب سائٹ کس طرح سے ہوگی تو آپ اس ویب سائٹ بھی دیکھ لیجئے یہاں پر یہ ویب سائٹ کا لنک بچہری نام سے ویب سائٹ کا لنک ہے یہاں پر اگر میٹ شاپ بناتے ہیں تو میٹ شاپ کے لیے چیزیں ہیں ٹیک ہے اس طرح کی ویب سائٹ بھی آپ کو مل سکتا ہے تو اس کی کسٹ صرف اور صرف پانچ ہزار میں رہے گا ہاں یہ پانچ ہزار صرف اس ٹائم ہوگا جب آپ موبائل اپلیکیشن بھی بنوائے لیکن اگر آپ صرف بولیں کہ مجھے صرف ویب سائٹ بنوانی ہے تو اس کا کسٹ کیا پڑے گا دیکھیں اگر آپ صرف ویب سائٹ بنوانی ہے تو اس کا کسٹ آپ کو دس ہزار بڑے گا اس لئے دس ہزار پڑے گا کیونکہ ڈومین اور ہوسٹنگ دونوں خروجنی پڑتی ہے تو ڈومین یہاں پہ ہم نے موبائل اپلیکیشن کے لئے رکھا تھا ہوسٹنگ ہوں نے لے رکھتی تھی اس لئے چھزار روپی آراؤنڈ اس میں منس ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو جو کسٹ جی جاتا ہے وہ صرف ویب سائل دیزائنگ کر جاتا ہے تو دیزائنگ کے کسٹ میں نے آپ کو بتا ہے پانچ سے چھزار روپی ہی پڑے گا ٹھیک ہے تو خیر آپ ہم سے کانٹرٹ کیجئے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو بھی کانٹرٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ڈبل اپر ہیں اگر آپ کو سورس کورٹ چاہیے تو بھی ہم سے کانٹرٹ کر سکتے ہیں تو پھر ملتے ہیں ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اور تب تک کے لئے آپ اپنا خیال لکھئے خدا حافظ ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی زبردست آفر کہ آپ اگر اس لکڈاؤن کے پریئیڈ میں جس لکڈاؤن کے بارے میں کہا کہ سٹے ہوم سٹے سیف یعنی آپ گھر پہ بیٹے رہیں گے تو آپ بلکل سیف رہیں گے جی ہاں اگر آپ اس دوران بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا آن لائن بزنس سٹارٹ کریں تو اس کے لئے کیپیٹل ٹیکنولوجی آپ کو زبردست آفر دے رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو آن لائن بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے ساری چیزیں اے ٹوزیٹ ایویلیویل ہے ٹھیک اب بزنس سٹ اپ کرنے سے لے کر پروموشن کرنے تک آج کے ڈیٹ میں آپ کو آن لائن بزنس سٹارٹ کرنے جائیں گے تو آپ کو دس سے بیس ہزار کے اسپاس آپ کو صرف ایک ورد سائٹ بنانے کے لئے دینا پڑتا ہے ٹیک ہے بٹ آپ کو یہاں پہ بلکل چیپ این بیسٹ میں آپ کو ہم پروائیڈ کرنے والے ہیں اگر آپ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کسی گروسری کی فش کی یا گروسری شاپ وغیرہ کی تو آپ بلکل ایزلی اپنے گھر بیٹھے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کی ویبسائٹ بنوانی ہو تو آپ بلکل ایزلی ہم سے کانٹیٹ کر سکتے ہیں کانٹیٹ کر کے یہ اس طرح کی ویبسائٹ آپ بلکل ایزلی بنوانا چاہتے ہیں فش کی ویبسائٹ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ فش کی ویبسائٹ بنوانا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایل ایس کی ویبسائٹ یہ سٹارٹ کریں مطلب آپ سٹوڈینٹ ہیں یا پھر ٹیچر ہیں آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ آن لائن پڑھنے پڑھانے کی بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بھی چیز سٹارٹ کر سکتے ہیں کوچنگ سٹارٹ کر آنلین کوچنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں بلکل لائیو سٹارٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری کسی چیزیں دی گئی ہیں گفٹ شاپ بنانا چاہتے ہیں تو کسی بھی اٹھات کی اگر شاپ بنانی ہو بزنس کرنی ہو تو آپ ہم سے بلکل کانٹیک کر سکتے ہیں بلکل لک لائچ فلیپ کارڈ جیسا ہے آپ اگر سٹاپ کی یہ ویفسارٹ بنانا چاہتے ہیں تو بلکل ایزلی ہم سے بنوا سکتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ آپ کی دلچسپی اگر نیوز سے ہیں بلاغ سے ہیں یا پھر آپ ایک یوٹیوبر ہیں تو آپ یوٹیوبر بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں بلکل ایزلی ہم اس کے لئے بھی اچھ اچھ واف کو ویفسارٹ بناؤ کے دینے والے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایپ بنوائیں تو آپ ایپ بھی بنوا سکتے ہیں بلکل گھر بیٹے اس لیے آپ یہ آپ بنا سکتے ہیں اس طرح آپ یہ گروسری کی میٹ شاپ کی یا پھر چکن شاپ کی یہ سب اپ بنوا سکتے ہیں یہ جو فریو آگ ورسٹنگ ہے صرف اور صرف سو لوگوں کے لیے ہے آپ کو ہم اپنے بزنس کے لیے ہے نا کمال کمال کی بات یہ ہے کہ آپ اس لوگ ڈاؤن کے پیریڈ میں بھی آپ اپنی وقت کو اچھے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں آپ اس میں اچھے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو پھر دیر کس بات کی آج ہی آپ اپنا سیٹ بک کیجئے یا آن لائن آفر ہے اور لیمیٹڈ آفر ہے صرف اور صرف سو لوگوں کے لیے ہے ٹھیک ہے تو پھر دیر کس بات کی ہے آج ہی بک کیجئے اور پہلے آئیے پہلے پائیے کا حصہ بنیے stay home stay safe